اسلام علیکم ایسے اریب ویڈیو بای تیلی مار تو آج ہم جس پروڈک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم انبوکس بھی کریں گے ریویو بھی کریں گے وہ ہے کیو موبائل کا میٹرکس 2 تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو انبوکس کر کے اس میں کیا کیا موجود ہیں اس میں کیا فیچرز ہیں اس کو آج کے دور میں کیسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی چھوٹا پرانے زمانے کا فون ہے لیکن اس میں کچھ خاص فیچرز بھی ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انبوکسنگ کرنے کے بعد تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے ہم اس کو انبوکس کر لیتے ہیں کہ اس کو انبوکس کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے پہلے میں اس کی سیل کو یہاں سے اتار دوں سیل اتارنے کے بعد ہم اس کو باکس کو اوپن کرتے ہیں باکس کو اپن کرنے کے بعد ہمیں شروع میں ہی سب سے پہلے ہمیں ٹاپ پر دیکھ جائے گا اس کا فون جو کہ بہت ہی چوڑا فون ہے نورمل فون کے حساب سے اگر ہم دوسرے چھوٹے فون دیکھیں تو وہ کافی پتلے ہوتے ہیں سلم ہوتے ہیں یہ بھی سلم ہے کافی دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سلم ہے پیچھے کیمرہ دیا ہوا ہے اور یہاں سے نیچے انہوں نے اپشن دیا ہوا ہے کہ یہاں شاید کھول بھی سکتے ہیں میں اس کو کھول لیں کی کوشش کرتا ہوں باقی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیچ میں ایک بٹن دیا ہوا ہے جس کے اوپر فلیش ٹائٹ بنی بھی ہے یعنی کہ یہاں سے آپ فلیش ٹائٹ کو بھی کر سکتے ہیں نورمل کی پیٹ دیا گیا ہے جو ایسے کہ ہم پرانے فون میں دیکھا کرتے تھے تو اگر ہم ایک نظر باکس کے اوپر ڈالیں تو ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گا ہے کیوں مبائل کا یہاں پہ ہمیں وارنٹی کارڈ ہے وارنٹی کارڈ کے ساتھ ہمیں باکس کے اندر انہوں نے ڈیڈا کیبل موجود ہے ڈیڈا کیبل کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کسٹمر کیر کا مینویل ہے جو کہ فون کا مینویل ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کنیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کارڈ کارڈ فون بھی کلاتا ہے تو یہ کیوں کارڈ فون کلاتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ لائے گا اس مینویل میں وہ لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو وہ دکھا کر کے بھی دکھاؤں گا اب اس کے اگر تھوڑی سی اور فیچر کی بات کی جائے تو اس باکس کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دول سم ہے دول سم سٹینڈ بائی فون ہے 1.8 انچ کی اس میں ال سیڈی ڈسپلی دیا گیا ہے سمارٹ کیمرہ ہے ایف ایم ریڈیو ہے جو کہ وائیڈلیس لی آپ اس کو چلا سکتے ہیں بغیر کسی ہنٹس فری کے ایم پی تھری اینڈ ویڈیو پلیئر بھی دیا گیا ہے بلو ٹوٹھ ہے انٹرنیٹ ہے اور ایکسپینڈبل میموری بھی دی گئی ہے جو کہ سپورٹڈ ہے اب ٹو سکسٹین جی بی اب اگر اس کے تھوڑے سے فون کی بات کی جائے تو فون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سامنے ان کے کیپیڈز دیا گئے ہیں سامنے ایک فلیش لائٹ کا آپشن دیا گیا ہے گولڈ رنگ ہے پیچھے ایک کیمرہ ہے ویڈ فلیش لائٹ اور اگر فون کے نیچے کی بات کی جائے تو یہاں پر انہوں نے یو ایس بی کی چارجنگ پورٹ دی گئی ہے چارجنگ پورٹ کے ساتھ اگر آپ میچے دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک اپشن دیا ہے کھولنے کا میں سٹارٹنگ میں ٹرائے کر رہا تھا تو کھولنے کی لئے کھول نہیں جاتا لیکن تھوڑا سا ہارٹ تھا تو اگر آپ اس کو یہاں سے سلائٹ کر کے کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈول سم اپشن دیا گیا یہاں پہ آپ پہلی سم لگا سکتے ہیں دوسری سم لگا سکتے ہیں اور جہاں پہ چارجنگ پورٹ دی گئی ہے اسی کے ٹاپ پہ انہوں نے میموری کارڈ کی سلوٹ دی گئی ہے تو یہ ایسے کہ 16GB سپورٹڈ فون ہے تو یہاں پہ آپ 16GB تک کا کارڈ لگا سکتے ہیں چلیں یہ تو ہو گئی بات ہمارے باکس کے اندر فیچرز کی اب بات کرتے ہم اس فون کی کہ اس میں کیا کیا فیچرز موجود ہیں کیا نہیں ہیں اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ تو اسی بیٹری اس کی لو ہے بیٹری پہ بھی چارج کر لیتے ہیں اس کو تو میں نے اس کو چارجنگ پہ بھی لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ یہاں سے اس کی پورٹ ہے یہاں پہ چارج ہو رہا ہے اور اگر بیٹری ٹائم کی بات کی جائے تو یہ جیسے چھوٹا فون ہے سلم ہے لگ تو رہا ہوگا چھوٹی بیٹری ہے لیکن جیسے کہ اس میں ڈیوائز ہے جس پرپس کے لیے یہ فون بنایا گیا ہے وہ ایک بڑا خاص پرپس ہے اور میں پرسنلی اس کو بائے کرنے کا بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور پھر میں پرسنلی جب یوز کروں گا تو اور اچھا ریویو ہو سکے گا اس کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے انسرٹ sim 1، انسرٹ sim 2 نہیں دلی ہوئے لیکن ایک نارمل سے فیچرز ہیں اگر منیو میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ آپ کو مسیجز کا آپشن دیکھ جائیں گے ساتھ میں آپ کو کانٹیکٹس دیکھ جائیں گے کانٹیکٹس کے نیچے آپ کو میزک کا آپشن دیا گیا ہے مییزک کے ساتھ کالز کا ہے کالز کے ساتھ نیچے میڈیا پلئر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز وغرہ دیکھنی ہے یا آپ کو کچھ اور کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس کے تھوڑ کر سکتے ہیں پھر ساتھ میں انہوں نے کیوں مبائل کی جو ایپس ہوتی ہیں کیوں مبائل کی اپنی وہ بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں ارگنائزرز دیا آپ ہیں یعنی کی یہ سیٹنگز کا آپشن ہے سیٹنگز کے ساتھ انہوں نے کیمرہ آپشن دیا ہے کیمرہ انہوں نے اس کے اندر اگر میں ڈبے پہ دیکھوں تو انہوں نے سمارٹ کیمرہ کا انہوں نے نام دیا ہے اب کتنے میگا پکسل کا ہے یہ نہیں معلوم لیکن انہوں نے سمارٹ کیمرہ بولا ہے تو وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے ایک چھوٹے فون کے مطابق اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپشنز دیا ہے اپشنز میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کافی سارے دیے ہوئے ہیں کیا ارگنائزرز بھی ہے تو سیٹنگز کی الگ اپشنز ہے پھر انہوں نے فائل منیجر کا اپشن دیا ہوا ہے سکسٹین جی بی کا اس میں میموری کارڈ سلوٹ ہے تو سکسٹین جی بی تک یہ سپورٹڈ ہے تو اگر آپ اس میں کوئی سانگز ویڈیوز وقیرہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ بہت ایسلی ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ آگے انہوں نے ننجا گیمز بھی دیے ہوئے ہیں چھوٹا سا فون ہے لیکن انہوں نے سارے فیچرز سارے سمارٹ فون والے ہی دیے ہوئے ہیں اور ایک جو اس کا خاص فیچر ہے جو کہ اس کی وجہ سے یہ کارڈ فون کلاتا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کیا ہے جو سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کی جائے ان کی کیو ایپس کی تو دیکھتے ہیں اس میں کیو ایپس میں انہوں نے گیمز دیے ہوئے ہیں آٹو کال ریکارڈ کا آپشن دیا ہوئا ہے موبائل ٹریکر کا بھی آپشن دیا ہوئا ہے کہ اگر آپ کو موبائل کو ٹریک کرنا ہے سکیجولد ایس ایم ایس ہے کہ اگر آپ کو کسی کو ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے کسی کی بردے آرہی ہے آپ نے اس کو اس ٹائم پر بارہ بجے کی ٹائم پر سکیجول کر دیا اور یہ آٹومیٹکلی یہاں سے ایس ایم ایس آپ کا سینڈ ہو جائے گا سوپر بیٹری کا آپشن ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوپر بیٹری یا الٹر بیٹری کے نام سے پاور سیونگ موٹ کے نام سے آتا ہے تو اس میں بھی یہ سوپر بیٹری کے نام سے انہوں نے آپشن دیا ہے اس کی کیمرے کی اگر بات کریں تو اس کی کیمرہ بھی کچھ میگا پکسل ہوگا ہے سمارٹ کیمرہ انہوں نے باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک سمارٹ کیمرہ ہے اس کے علاوہ اگر دوسرے فیچر کی بات کریں ایس ایم ایس ہے کانٹیکٹ ہیں تو نورملز آپ کو ہر فون میں دیکھیں اگر میڈیا میوزک میں جائیں تو میوزک میں آپ کو نورملزا میوزک پلیئر ہے پلے پاوز نیکس والیوم بٹن آ جائے گا اگر آپ کی پاس میں ابھی تو اس میں کچھ بھی نہیں دلاوا اگر آپ اس میں میموری کارڈ ڈالیں گے تو میموری کارڈ چاپ یہاں پہ جو بھی آپ کو فائل پلے کرنی ہے وہ آپ ایزلی پلے کر سکتے ہوں گے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ میڈیا بھی دیا میڈیا کے اندر انہوں نے ایف ایم ریڈیو کا آپشن ہے اور ایف ایم ریڈیو کی خاص بات یہ کہ اس میں آپ کو ہیٹ فونز جیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہیٹ فونز جیک کا ایک تو آپشن بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ایف ایم ریڈیو چلانا ہو آپ کے پاس ہنڈس فی نہ ہو تو آپ ایزلی یہاں سے چلا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس میں ابھی ایف ایم ریڈیو کو پلے کیا ہے کنیکشن نہیں ہے ایف ایم ریڈیو کا کوئی چینل لبی سنک نہیں ہوا ہوا ہے اس میں لیکن آپ کو نوائز کی آواز اس میں آ رہی ہوگی ہے کیسی کتی تیز آواز ہے ایک چھوٹے سے فون کے اندر اس میں انہوں نے بہت سارے فیچرز دے دی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا فون ہے اور اگر آپ یہ لے لیں اور دوسری چیز یہ کہ اس کی پرائز بہت مناسب ہے اگر آپ چھوٹا فون رکھیں گے کراچی میں رہتے ہوئے تو یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو یہ تھا ہمارا ایف ایم ریڈیو کا آپشن اس کے اندر جو ایف ایم ریڈیو آپشن دیا ہوا تھا جو بغیر ہنڈس فری کے چل رہا تھا نوائز بھی آپ نے دیکھی یہاں پہ تھوڑے سے ایف ایم کے چینلز نہیں آ رہے ہیں کنیکشن تھوڑا سلو ہے تو اس سے نوائز کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ بھی اچھی خاصی تیز تھی اس چھوٹے سے فون کی اب اس کے خاص فیچر کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کارٹ فون کہا جاتا ہے تو اب اگر ہم اس کے بات کریں اس کے بلوٹوٹ فیچر کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فون کو کارٹ فون کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے باکس کے اوپر بھی کہ میٹرکس ٹو کارٹ فون ہے یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر بلوٹوٹ ڈیوائس ہے تو آپ اس کو اگر چاہیں تو اپنے دوسرے سمارٹ فون کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں جس لائک اینی ایڈر ڈیوائس جیسے آپ کا ہینٹس فری یا ائر بیٹس کو کنیک کرتے ہیں تو اس میں ہوگا یوں کہ جب آپ اس کو اپنے فون سے کنیک کر لیں گے اور آپ کے پاس اگر فون پر کال آتی ہے یا ایس ایم ایس آتا ہے یا جیسے آپ کی واش اگر آپ کے مومبائل سے کنیکٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ شو ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی آپ کے وہ ساری چیزیں وہ فیچرز آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اگر آپ کے پاس فون میں میسج آتا ہے یا آپ کے پاس آپ کے فون میں سمارٹ فون میں اگر آپ کو کال آتی ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگی آپ اس کے درو بات کر سکتے ہیں اگر آپ بائیک پہ جا رہے ہیں آپ کا موبائل آپ کے بیگ میں رکھا ہوا ہے تو یہ آپ فون اپنے پاکٹ میں کیری کر سکتے ہیں اور اگر آپ بس کال آئے گی آپ کے فون کے اوپر جو کہ آپ کے بیگ کے اندر ہوگا تو آپ اس سے اس کو ریسیف کر سکتے ہیں اور جیسے کہ یہ چھوٹا سا فون ہے کافی ہنڈی ہے تو آپ کو یہ پرابلم بھی نہیں ہوگی بائیک پہ اگر آپ چاہیں تو بات کریں بیسے تو یہ صحیح نہیں ہے بائیک کے اوپر میں آپ کو بولوں گا نہیں جنے ملوٹیو کے ساتھ بنیکیا ہے اس کے فیچر کو دیکھنے کے لئے بجردہ جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بلوٹو سے آپ اپنے پون کے بیگز anybody رکences متعام کر سکتے ہیں وبارہ جلسلسل کو نے نہیںวم خلوش کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ یہ سب چیزیں کیسے ہو گذہ رہی ہیں اور کس حد تک اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلوٹو سے اپنے پونے بھیolہ کے قط اس کو کنٹک کیا ہوا ہے جو اس فون کے اندر بلٹن میموری میں جو فون نمبر سیو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو سائیڈ سٹرول کروں گا تو یہ آ رہا ہے بلو ٹوٹھ کا آپشن تو یہ مجھ سے بول رہا ہے کہ اب میں اپنے فون کے کروں گا تو یہ کانٹیکس شیئرنگ اگر میں یہاں پر اوثرائز کر دوں گا تو یہاں پر آپ میرے فون کے جو نمبر ہیں وہ بھی شور ہیں کہ یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے has requested access to your messages do you want اب میں اس کو اگر grant کر دوں گا تو یہاں پر میں اس کے sms وغیرہ بھی ریسیف کر سکتا ہوں فون کے اوپر ہی تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا فون اس سے connect ہو چکا ہے میرے یہاں پر انہوں نے یہ سارے کانٹیکس میرے شو کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انہوں نے یہ groups بنائے ہوئے کہ اگر میں چاہوں تو یہاں پر میں groups بھی بنا سکتا ہوں کہ اگر میں کسی کو directly message کرنا چاہوں تو اس کے طرح بھی کر سکتا ہوں اب میں کال ملا کے چیک کرتا ہوں کہ کال ملاتے ہیں دوسرے کو چیک کرتے ہیں کہ کال پر اس کے کیا فیچرز ہیں اچھا اس میں دو options ہیں جس کے طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں ایدھر آپ اپنی sim لگا لیں اس کے اندر dual sim ہے دونوں sim اس میں چل سکتی ہیں یا پھر آپ اس کو اپنے فون کو اس کے bluetooth کے طرح کنیک کر لیں اگر آپ اس کو bluetooth کے طرح کنیک کریں گے تو اگر آپ اس میں کال وغیرہ اگر آپ کے پاس فون پر کوئی بھی receive ہوتی ہے تو آپ easily اس کے through آپ اس کو receive کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں دوسرے فون سے میں کال کر رہا ہوں کال کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس طریقے سے شو ہوتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو اٹھا سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ring tune کی volume کتنی ہے کتنی آواز ہے کیا ہے یہ بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کال آ رہی ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ answer کا option ہے اگر میں چاہوں تو اس کو silent بھی کر سکتا ہوں نورمل رنگ ٹون ہے جو کہ کیوں وال کی ہوتی ہے اب میں یہاں سے اس کو گھر میں اٹھاتا ہوں تو یہ کال ریسیو ہو گئی اب یہ کال ریسیو ہو گئی اب یہاں پہ سپیکر کا option ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ ایک ائر پیس کا option ہے اب انہوں نے جو ہے ہمیں یہاں پہ صرف ایک ہی سپیکر دیا ہوا ہے جو کہ سارے پرپسز کو پورا کر رہا ہے چھوٹا تھا فون ہے جتا جگہ نہیں ہے جو اس کا لاؤڈ سپیکر ہے وہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو کان پہ لگاؤں گا تو بھی یہاں سے آواز آئے گی اگر میں اس کو لاؤڈ سپیکر پہ کروں گا تو بھی یہاں پہ آواز آئے گی ابھی ذرا میں آپ کی لاؤڈ سپیکر کا sound کو سناتا ہوں hello آپ سن سکتے ہوں گے کہ یہاں پہ آواز آ رہی ہے تو یہ اس کے لاؤڈ سپیکر ہے لاؤڈ سپیکر اتنا خاص نہیں ہے دیکھیں چھوٹا سا فون ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اکر چلانا چاہیں کہ ایزا یہ بلوٹو فون یوز ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی آپ سپیکر کے تھروں یا کال کے تھروں آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو اپنا سمارٹ فون استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ ایس ایم ایس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ پلیز ویٹ آگیا ہے تو اسا ویٹ کرنے کو بول رہا ہے ویٹ ختم ہوا ہمارا اور یہ ہمارے پاس اب ایس ایم ایس آگئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایس ایم ایس کے اندر انہوں نے اپشن دیئے ہیں اگر آپ کو اپسیج سینڈ کرنا ہے تو آپ سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سینڈ کریں گے میسگ لوگے وہ آپ کے سیم سے سینڈ ہو گا آپ کے بلوٹوث کی مسر نہیں تو آپ آئے ضرورت جاتے ہیں تو آپ قریبے انباکس کنندر الاندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو انباکس کنندر ہوا جس کہ ہیں ایک یہاں پہ اپشن کی Leaving claustix بلو ٹوٹھوٹھ کے اوپر اگر آپ کے میسجز آ رہے ہیں وہ آپ کو چیک کرنے آپ نے اپنا پر بلو ٹوٹھوٹھ سے کنیک کیا ہوا ہے تو جب آپ اس کو رائٹ پر پریس کریں گے تو یہ آپ کا بلو ٹوٹھوٹھ کے اس ایم ایس شو کرے گا اور یہاں پہ یہ کس کا ایک تھوڑا سا ڈراؤ بیک کہہ لیں یا ایک ڈاؤن فیچر کہہ لیں کہ یہاں پہ جو آپ کے بلو ٹوٹھوٹھ سے جب کنیکٹ ہونے کے بعد جو운데 شو ہوں گے وہ صرف وہلوں کو آن ریڈ ہوں گے. اب جیسے ہی اس کو آن ریڈ کر لیں گے تو وہ مستش وہاں سے وہاں پہ آپ کو نئی دکھیں گے. جب آپ کو کوئی نیا میسج ریسیب ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا وہاں سے آپ ریڈ کر کے اس کو ریپلائر کر سکتے ہیں. تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو ٹوٹھ کے اوپر میں آ گیا ہوں. بلو ٹوٹھ کے اوپر میرے جتنے بھی آن ریڈ ایس ایoms تھے وہ سارے یہاں پہ مجھے شو ہو رہے ہیں اور جیسے ہی میں کسی بھی ایس ایم ایس کو یہاں سے ریٹ کروں گا تو وہ غائب ہو جائے گا لیکن اگر مجھے کسی ایس ایم ایس کو ریپلائی کرنا ہے تو میں سمپلی یہاں سے اس کو ریپلائی بھی کر سکتا ہوں جو کہ میرا فون سے سینڈ ہو جائیں گے میری اس فون میں کوئی سم نہیں لگی وی کچھ نہیں لگی وی یہ سب بلو ٹوٹھ سے کنیکٹڈ ہے اور میں بلو ٹوٹھ کے تروں ہی اس چھوٹے سے فون کے تروں میں کسی کو بھی ایس ایم ایس سینڈ کر سکتا ہوں جو اس کا مجھے اگر میسے جا رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو ریپلائی کر سکتا ہوں مجھے اپنے سمارٹ فون کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کال ریسیونگ ہو گئی ایس ایم ایس ہو گئی یہ چھوٹے جو ہم فیچرز ہوتے ہیں وہ ہم اس کے تروں ایزیلی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایس ایم ایس کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر ایس ایم ایس آپ کو ریسیب ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کس طریقے سے شو ہو گا اور آپ اس کو کس طریقے سے ریٹ کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے سے کروں گا ایک چیز جو ابھی ہم نے ٹیسٹنگ کرتے ہوئے نوٹ کریے کہ اگر آپ کے پاس سم کے اوپر کال آرہی ہے اگر آپ کا فون یہ بلو ٹوٹھ سے کنیکٹڈ ہے اور آپ کے پاس نمبر پر کال آرہی ہے تو آپ ایزیلی یہاں سے ریسیب کر سکتے ہیں اور ڈیکلائن بھی کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فور ایس ایپ کے اوپر کال آرہی ہے یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کال آرہی ہے تو آپ کو وہ ریسیب یا ڈیکلائن آپ کو اپنے فون سے ہی کرنی پڑے گی یعنی اپنے سمارٹ پون سے کرنی پڑے گی آپ بات وغیرہ سب کچھ اس چھوٹے فون سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ریسیب یا ڈیکلائن آپ کو اپنے ہی سمارٹ پون سے کرنا پڑے گا بات اگر آپ کے پاس فون کے اوپر کال آرہی ہے تو وہ آپ ایزیلی یہاں سے ہینڈل کر سکتے ہیں سیم گوز فور ایس ایم ایس ایس ایم ایس وغیرہ کا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اسی پہ ہی شو کرے گا چاہے وہ آپ کے نمبر پر میسج آرہا ہو چاہے وہ آپ کے واتس ایپ پر آرہا ہو یا وہ کسی بھی ایدر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آرہا ہو تو آپ وہ ایزیلی یہاں سے اس کو پڑ سکتے ہیں اس کو ریپلائے کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتے ہیں میں ایک دفعہ نمبر پر میسج کرتا ہوں تو اب میں دیکھاتا ہوں کہ وہ یہاں پہ کیسے شو ہوگا اب یہاں پہ ریسیب ہوا ہے اب یہاں پہ لکھا رہا ہے نیو بیٹی میسجز اب یہ نیو بیٹی میسجز کر کے یہاں سے ایک دم سے غائب ہو گیا کوئی میسج نہیں شو کیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک آئیکن بناوا آرہا ہے تو اگر مجھے اس میسج کو ریٹ کرنا ہوگا تو میں یہاں سے جاؤں گا آپشنز میسجز ان باکس میں جاؤں گا ان باکس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی زیرو زیرو لکھا ہوا ہے کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں کوئی سم نہیں لگی اگر یہاں پہ سم لگی ہوگی اور سم پہ اوپر میسج آئے گا تو وہ یہاں پہ آپ کو شو کرے گا کہ ان باکس میں آپ کے کتے ایسی میس آئے ہیں لیکن ابھی یہ بلیوٹوز سے کنیکٹی ہویا ہے تو یہاں پہ آپ کو رائٹ ٹیپ کرنا پڑے گا رائٹ ٹیپ کریں گے جیسی آپ رائٹ ٹیپ کریں گے تو آپ کے یہ بلیوٹوز ایسی میس کھل جائیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایسی میس ریسیب ہوئے جا رہے ہیں اور جیسی جیسے وہ ریسیب ہو رہے ہیں اسی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں پروسیسنگ میں ٹائم لگ رہا ہو کیونکہ ایک ساتھ وہ بہت سارے سمس آ رہے ہیں واتس اپ گروپس ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹائم لگا رہا ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میسج میں نے اپنے موبائل سے سینڈ کیا تھا اب یہ نوٹ انہف سپیس بھی دکھا رہا ہے یہاں سے اپنے آپ کو سینڈ کیا تھا یہ میسج تھا جو میں نے یہاں سے اپنے آپ کو سینڈ کیا تھا میں نے اس کو آن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسے میں اس لکھا ہوا ہے اے ایس ایس ڈی جو میں نے اسی رینڈم ٹائپ کیا تھا وہ یہاں پہ آ رہا ہے اگر آپ کی اس کے اندر سم دلی ہوئی ہوگی تو آپ کا وہ ایزلی یوزیبل ہوگا آپ اس سے ریپلائی بھی کر سکتے اس کو آپ جس لائک نورمل سیل فون آپ اس کو استعمال کر سکتے اور سارے فیچر کا استعمال کر سکتے اگر آپ کا فون اس سے بلو ٹوٹ سے کنیکٹڈ ہے تو آپ اس کو ریپلائی نہیں کر سکتے آپ اس میں ریڈ کر سکتے اس میں میسج دیکھ سکتے ہو کیا آ رہا ہے کال اگر آ رہی ہے آپ کے فون کے اوپر نمبر کے اوپر تو آپ وہاں سے ریسیف کر کے اس سے بات کر سکتے ہو اور یہ بہت اچھا فیچر ہے اگر آپ بہار ٹریول کرتے ہو کہیں جوگنگ پہ ہو پارکنگ میں ہو کہیں پہ بھی جا رہے ہو تو آپ اپنے فون کو بیگ میں رکھ لیا اور آپ نے اس کو کیری کر لیا بائک پہ جاتے ہو جو خاص کر کے لڑکے جو کوچنگ سینٹرز وغیرہ اور سٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ان کے لیے بڑا ایک اچھا فیچر ہے کہ آپ کو اپنا فون بیگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو اسے بلو ٹوٹ سے کنیکٹڈ ہوگا اگر آپ کے پاس کال آتی ہے یا کچھ آتا ہے تو آپ ایزیلی اس سے وہ آپ بات کر سکتے ہو اور اس سے رپلائے کر سکتے ہو تو اگر آپ اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو ٹیلی مارٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر ایزیلی اس فون کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کی پرائیس رینج ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان میں آپ اس کو ایزیلی خرید سکتے ہیں ٹیلی مارٹ کی ویب سائٹ سے یا ٹیلی مارٹ کی آف لائن سٹورز میں جو کہ پاکستان میں ہر طرف موجود ہیں آپ وہاں سے جا کے یہ فون کو ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ریویو آج کا کیوموبائل میٹرکس ٹو کارڈ فون کا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر کسی اور پرائیس کا بھی آپ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ